بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کا پورا تھدہ میرے پاس پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹائم بچا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں لیکن کیونکہ اب محرم کا موقع ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے تھوڑی بہت گفتکو کی جائے جو یقیناً اس مہینے کا تقاضی بھی ہے میرے بھائیو سانیہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھولا نہیں سکتی کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی اس میں اس کا قصور نہیں تھا اس کو بنیاد بنا کے اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا پولیٹیکل اختلاف تھا عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے مشکاہ شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے جو مرفوع روایت ہے اس کی صحت کے اوپر کلام ہے لیکن وہ مطم کے اعتبار سے روایت بلکل دروست ہے البتہ جو فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی اور سیم روایت نحج الولاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنا کر دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے یہ دونوں الفاظ موجود ہیں ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنمی ہے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے محبت میں غلوف کرنے والوں کے لیے جو term use کی جاتی ہے وہ رافضی کی اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ رافضی اور ناصبی ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولٹیکل اختلاف کی بنیاد پر الگ ہوئے اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے اروج کے اوپر ہے اگر اہل تشیعہ کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں ناؤذباللہ ہمارے سب کانٹینٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں زیادہ تر یہ شام کے اندر نسیری آفر کا پائے جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں تو اہل سنت کے ہاں بھی ناصبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا بجائے یہ کہ اس پر اختفاق کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے لانتان سے پریز کرتے باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپورت وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہلِ بیعت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں مقتولین کو بھلا دیا بجائے یہ کہ امار بن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولوالعظم اصحاب میں سے ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں اصحابِ بدر میں سے ہیں ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی ان کے قاتلین کے حق میں نارا بازی کی گئی اور یہ ہم نے پچھلے پندرہ بیس سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے اور اس سے پہلے تو قتل و غارت کا ایک بزار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار کی وجہ سے جو اب کافی حد تک ایف ایٹی ایف حافظ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور ضربِ عزب اور رد الفساد دامت برکات و مالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکے کافی حد تک لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلیٹ زیاؤلہ کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کٹ رہے ہیں بارل یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا اہل سنت شیعہ کو رافظی کہتے رہے شیعہ اہل سنت کو ناسبی کہتے رہے حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو موڈریٹ تھے اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمانی سمجھتے تھے شیعہ کافر کے نعرے ٹائلٹس کے اندر لکھے گئے اور بقاعدہ ایک مہم چلائے گی اور اس وقت جو بھی موڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیعوں کے اندر سے بھی اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی بنو عباس کی ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آٹھ دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کہ ہم نے کوئی ایکزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی اقائد تو قومن ہے اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ چالیس پاروں کو مانتے ہیں حالانکہ پاروں کی ڈویین تو تابعین کے دور میں ہوئی ہم تو تیس پاروں کو بھی نبیل اسلام کی طرف منصوب نہیں مانتے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویین تھی اس قسم کے جھوٹے الزمات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے اہل تشہیوں کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سعید اور آلی کو نہیں مانتے چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جزید کے حوالے سے مسکنسپشن پیدا کر دی گئی حالانکہ اہل سنت نائنٹی نائن پرسنٹ جزید سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومینٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے ماملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء اکرام علی مسلم کا ذکر خیر کیا سورة المؤمنون میں اور اس کے بعد پھر کنکلوجن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے كُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے یہ سمجھ لیں بلکل ڈیٹو کا پی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے یعنی اہلِ سنت میں تین بڑے بڑے فرقیں ہیں برلوی دوبندی اہلِ حدیث باقی جو فقی بنیاد پہ ہنفی شافی مالکی ہنبلی وہ تو ہیں لیکن بارال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ برلوی اور دوبندی ہیں خواہ وہ اپنے آپ کو شافی کہتے ہوں مالکی کہتے ہوں ہنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں تو برلویوں نے اپنا طورہ امتیاز بنا لیا کہ عشقِ رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عشقِ رسول ہے اور کون گستاخِ رسول ہے دوسری طرف دوبند نے کہا کہ عظمتِ صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم بتائیں گے کہ کون عشقِ صحابہ ہے اور کون گستاخِ صحابہ ہے اور اہلِ حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرق ہے اور کون مواحد ہے اور اہلِ تشیعہ نے کہا کہ اہلِ بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم بتائیں گے کہ کون عاشقی اہلِ بیت ہے اور کون گستاخی اہلِ بیت ہے اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے اور وہ کسی ایک بات کوئی اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے یہ ماننے والی بات ہے اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوری ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے یعنی اگر آپ بریلیوں سے پوچھے وہ کہیں گے جی عشقی رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں بھلے ہم شرک بھی کرتے رہے اس طریقے سے جو بند کہیں گے کہ جی نبیل اسلام کے جانسار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو سانوی ہیں اور اہلِ حدیث نے کہا کہ بھئی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے جب توحید ہمارے پاس آگئی تو باقی ساری چیزیں سانوی حیثیت رکھتی ہیں اور اہلِ تشیعوں نے کہا کہ محمد اور آلِ محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں جب ان کی محبت ہمارے پاس آگئی تو باقی ساری چیزیں سانوی حیثیت رکھتی ہیں تو یہ وہی چیز ہوئی اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر کہ سنیوں نے یہ تیہ کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننے اگر وہ اہلِ تشیعوں کو سپورٹ کرتی ہے اور اہلِ تشیعوں نے بھی یہ تیہ کر لیا کہ ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اہلِ سنت پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ایٹی فائی پرسنٹ اہلِ سنت ہیں اور زیادہ تر تو میں اہلِ سنت کے حوالے سے ہی روایتیں پیش کرتا ہوں باقی جو قرآن ہے ظاہر ہے وہ تو اہلِ سنت اہلِ تشیعوں کے ہاں کومن ہے اہلِ سنت کے ہاں جو اس بڑے لیول کی خرابی آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمرائی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنمیوں کی علامت بتا دیا اس کے اوپر میں آپ گھنٹوں صرف اسی ٹاپک پر بول سکتا ہوں یہ آج کی جو گفتگو ہے نا ہو سکتا ہے میں دو ڈھائی گھنٹیں بولوں لیکن یہ میں اگر دو تین دن بھی بولتا رہوں نا مسلسل تو یہ ساری کی ساری گفتگو گھنٹوں کے اوپر محیط وہ بھی سارے ٹاپک کو کورنی کرے گی اس کی حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے انشاءاللہ میں اس کا تعارف بھی آپ کو کروا دوں گا بارل یہ دشمنی اس لیول پر گئی ہے کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا ایک دوسرے کے جو دلائل ہیں انہیں ریجیکٹ کر دینا بھلے وہ اپنی کتابوں سے نکل دینا اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں وہ کالا لباس پہننا سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے ناود باللہ من ظالک اور پوچھیں یہ لکھا کہاں وہ ہے کس حدیث کی کتاب میں لکھا وہ ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھاوا اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشٹ ڈال دی اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کی پوجہ کرتے ہیں خدا تو سب کا یہ کہہ ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں کرسچن اسے گارڈ کہتے ہیں ہم اسے اللہ کہتے ہیں خدا کہتے ہیں سوپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں سوپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں جو اچھی کوالٹیز والے الفاظ ہیں تو خدا تو سب کا یہ کہہ تو یہ تعلیمات انہوں نے بدل دی تو یہ آپ نے دو نمریاں کی ہیں اس کا ریزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا جب گمراہی بڑے لیول کی اڑھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے ہاں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجدہ سارے سامپوں کو کھا گیا ہے رسیہ تھی ایک اجدہ سارے سامپوں کو کھا گیا تو یہ جتنے سامپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا ہاں الحمدللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے تین سو سال کی فیرون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو محرم کا مینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں اور الحمدللہ صدیوں میں جو گھراوٹ آئی تھی غلوف کی شکل میں دونوں طرف وہ کافی حد تک اڈریس ہوئی ہے اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر لوگ اپنے ڈیفرینسز روڑ رکھیں لیکن الٹی میٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں اور اہل البعیت جو کہ کومن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں الموجمول کبیر تبرانی کے اندر سعی سنت سے ابراہیم نخی کا قول موجود ہے جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں پچاس ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی تو وہ ناسبیوں کا سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرص اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے یعنی عمرہ نخی اہل سنت کے بڑے امام بخاری اور مسلم کے راوی اور امام انیفہ کے دادا استاد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرص میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے تیرا امام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا جاتا تھا اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے اب مجھے بتائیں جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں اہل البعیت کو نیچا کرتے ہیں یہ لوگ کس مو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے یہ سوچنے کی بات ہے بس آج کے اس محرم کی مجلس میں چار محرم الحرام چودہ سو پنتالیس ہجری بمطابق تیس جولائی دوہزار تیس کا یہی میسیج ہے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں بلکہ ہم اہل البعیت سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل البعیت ان کے جانسار خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرمائے ان کے ساتھ محشور فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ فرقہ باریت اس عروج کے اوپر ہے اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جوڑے